لاہور شہر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور پولیس جو ہے وہ اس وقت آرام سے ہے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے بلکہ انہوں نے لوکیشن وغیرہ اور ساری چیزیں جب آن ہوا موبائل اور اس کے ساتھ ساتھ کے جو مرسائیکل کا نمبر تھا وہ بھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نادرہ سے سارا ڈیٹا نکلوا کے انہوں نے دیا لیکن پولیس جو ہے وہ اس پر عمل درامند نہیں کر رہی لوکیشن ٹریس کر کے پولیس فوراں پکڑ سکتی ہے لیکن معلوم نہیں کہ پولیس اس طرح سے کیوں کر رہی ہے آپ بھی یہی بھی رہتے ہیں جی آپ کے ساتھ کیا واردات پیش رہی جی میں نے بینکسٹر آبازب چوک سے میری بائک چوری ہویا میچ دیکھنے کے لیے گیا تھا ترخواست دیا اسے یہ اسے مجتاک کی حصلت کر رہا اس کے پاس میرے بھی مچھتر کالونو انشتر کالونو اس نے مجھے اسے مجھے مشتاک کے پاس میں پ買ουیا اور وہ آگے سے مجھے دم کا رہا تھرے کر رہا مچھتاک تھرے کرنا کروائی نیی کیا رہا یا کہتے ہیں ابھی ضرور کان کیا کر دے تھا وہ پندرہ نمن سے من استعداد نہیں کر رہا ابھی تو پرچا ہو گیا ابھی میں نے دیا پتا نی موتا یا نی اپلیکیشن دیا دی میں نے ابھی بھی آپ کو نہیں بتا کہ ابھی مجھے کوئی یہ کنین نہیں ہے کہ ہو گئی ہے نہیں مطلب چوری ہوگا تھا آپ کا پیچھے ہوگا ہے ایک میں نقصان ہوگا اور اُلٹا مجھے نہ یہ آنا جانا پڑ رہا ہے میں کام چھوڑ کے مزدور آدمی تو ان کے پیچھے باگ رہا ہوں مجھے ان آنکھے میں کوئی واردہ تھی زیادہ ہیں جی زیادہ ہیں مگر پولیس ہو رہی ہے گشت نہیں ہوتا پولیس کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی ٹائم کوئی وقت تھوڑ بہت ہی ہوگا مگر دیکھیں نا آپ کچھ کر لیں کہ اتنی واردہ تھی ہو رہی ہیں کرائیم ہو رہے ہیں اگر وہ ہوں گشت کر رہے ہوں تو پھر کرائیم تو نہ نا اس واردہ کے بعد بھی کوئی واردہ ہوئی ہے یہاں پر مجھے تو فیلال اپنے پتہ کافی ساری ہو رہی ہیں سننے کو مل رہا ہے جی کافی سارے بتا رہے ہیں کہ میرا بھی ہو ہے میرا بھی ہو رہا تو بتاتے ہیں لوگ آپ بھی یہی بھی رہتے ہیں جی سر آپ کا کیا معاملہ ہے سر میرا جسٹی کا معاملہ ہے سب انسپیکٹر مشتاق صاحب کے پاس ہے آپ کا پولیس کے روئیے کے حوالے سے جی جی کیا کہتے ہیں تو سر مشتاق صاحب کو جاتی تعلق تھا ان کے ساتھ انہوں نے ہمارے سے دو لاکھ روپے لینا مجھے مجھے مانا تھا آپ نے کو مکان رین پر دیا تھا جی 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 رین پر دیا تھا اس کے بعد جو اماؤنٹ تھی وہ بھی آپ نے دے دی ہی نہیں کہے دی ریجسٹری ان کے پاس تھے جی سر وہ مشتاق صاحب کو ہم نے دے دی تھی مسٹاق صاحب کو دی تھی کیونکہ ہم نے پیسے مشتاق صاحب کو پکڑا تھے آپ ان کو دیں اور ریجسٹری واپس لوگاں ریجسٹری واپس یہاں اسے تو مشتاق صاحب نے وہ تقریب ساتھ آٹھ مہینے سے وہ ہمیں آ جائیں چلے جائیں آ جائیں چلے جائیں بس اسی طرح کر رہے ہیں اوپر سے وہ فون پہ کہتے ہیں تیرا علاج بھی کر لیں گے مشتاق صاحب کیا جی سر تیرا علاج کر لیں گے کمال ہے مشتاق صاحب کیا ہے ایس ای ہیں نہیں ساب انسپیکٹر صاحب آپ اس ایس ایس کے پاس گئے ہیں نہیں سر میں اس ایس ایس کے پاس نہیں گیا لیکن میں بار بار ان کو بتاتا رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے پاس کوئی آپ اس کے اوپر کمپلین کروں گا تو پھر آپ میرے پر اتراز نہیں کریں گے ساتھ آٹھ مہینے سے اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں آپ نہیں جا رہے کہیں اوپر سے انہوں نے میرے سے دس ہزار پیابی لیا ہوا رشوت کے طور پر بھی تو وہ بھی دس ہزار رشوت دی لیکن اس کے باوجود کام اس کے باوجود کام نہیں یہ پولیس کا رویہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ پولیس کچھ نہیں کر رہی اور خصوصا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں پولیس کے پاس لیکن پولیس جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنتی اور پولیس آرام سے بیٹھی ہے ڈیکیٹی واردہ اپنی طرف کے پولیس سے دیگر جو کام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے آپ بھی ہیں پیرا واردہ تھے ہو رہی ہیں جی بلکل ہو رہی ہیں کتنی بہت زیادہ ہو رہی ہیں لیکن پولیس کے پاس جو ہے تو وہ بات نہیں سنتے ہیں پولیس بات نہیں سنتی پولیس بلکل بات نہیں سنتی نہیں بلکل بات نہیں سنتی میرا موبائل چوری ہوا تھا میں سب ایکسپیکٹر مشتاق احمد اس کے پاس گیا تھا تو اس سے میں نے کہا کہ میرا موبائل چوری ہوا ہے تو انہوں نے پہلے تو بلایا شام کو سات بجے سات بجے گیاں تو رات بارہ ایک باری تکر بٹھائے رکھا کوئی بات نہیں سنی ابھی سنتا ہوں ابھی سنتا ہوں تو ایف آئر بھی نہیں کٹ دو تین دن دیکھا لگا تھا اور میں ان کے پاس جاتا رہا ہوں کہ میری ایف آئر کٹو موبائل ٹریس کرو لیکن نہیں انہوں نے سنی جس دن موبائل چوری ہوا بند ہو گیا تھا موقع پہ اگلے دن موبائل ہوں ہوا تو میں مشتاق صاحب کے پاس گیا میرا موبائل ہوں نے تو اس کو ٹریس کیا جائے وہ انہوں نے بات نہیں سنی دو تین دن دیکھا موبائل ہوں رہا لیکن وہ بات نہیں سنتے تھے کسی کی تو پرچہ بھی بہت مشکل سے یعنی کہ ریکویسٹ کر کر کے جو انہوں نے پرچہ کٹوایا لیکن ابھی وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ٹریسنگ پہ لگا ہوا موبائل ہوں گا آپ کو مل جائے موسیقی موسیقی تو آپ یہی بھی رہتے ہیں وارداد آپ کے سامنے ہو رہی ہیں پتہ سنتے رہتے ہیں جی جی سنتے رہتا ہوں کافی وارداد تھے اور ہمارے ہمسائیوں کے چوری بھی بھی تھی لیکن پولیس کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لے پولیس کے خلاف تاکہ ہمیں سیکیورٹی وغیرہ ملے پولیس کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جی پولیس کا رویہ بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ ایف آئی آر وغیرہ تو کار دیتے ہیں لیکن صحیح کاروائی وغیرہ نہیں کرتے ہیں صحیح کاروائی نہیں کرتے ہیں پولیس کے خلاف بڑی شکایات جی محصول ہو رہی ہیں کیونکہ نشتر کالونی کا علاقہ ہے اور نشتر کالونی کا جو تھانہ ہے اس کے رضا کازمی صاحب جو ایس ایچ ہے وہ ابھی جو ہے وہ یہاں پر اپائنٹ ہوئے ہیں تقریباً کوئی ایک مہینہ ہوا ہے لیکن اس سے قبل بھی پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بلکل نہیں کر رہی آپ بھی یہی پہ رہتے ہیں جی میں اہل محلہ ہوں جی اور یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ اب تو یہ صورت حال ہوئی ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے وہ ڈرنا شروع ہو گئے کہ جی باہر ڈاکو ہیں اور بینگ اپولیٹیکل ورکر یہ ہے کہ یہ چیز ہماری پولیس کے لیے خاص طور پر باعث سے کہنا چاہیے کہ یہ ہماری عوام کے لیے باعث سے وہ ہے فکر ہے تشویش ہے کہ یہ لوگ بلکل ایکشن نہیں لیتے جی بس آپ پریشان نہ ہو جبکہ جو مدے ہیں یہاں ہمارے پڑوسی بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بندے باقاعدہ بتایا ہیں کہ بندے گھوم رہے ہیں یہاں پر اور آپ جائیں آپ انہیں پکڑیں جی یہ دیکھیں یہ تصاویر ہیں یہ فٹیجز ہیں یہ نمبرز بھی آگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ پولیس جی آپ بس پریشان نہ ہو اور خاموشی سے مطلب ہے کہ بیٹھے ہوئے پولیس کے پاس دلاسہ ہوتا ہے کہ پریشان دلاسہ ہے جی بلکل دلاسہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جی اور پولیس کا جو جنرل رویہ ہے نا جی وہ اس قدر خراب ہے کہ عام آدمی کو وہ ابھی بھی یہ جو ایک بات جو ہو رہی ہے تبدیلی جی تبدیلی آگئی ہے اور تبدیلی آنی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے جی وہی تھانوں کا ٹیرر کا محول ہے یہاں پہ ابھی ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میری بائک چوری ہوئی ہے اور میں جاتا ہوں تو باقاعدہ مجھے بھگا دیا جاتا ہے وہ مشتاقی بات کر رہے تھے سب انسپیکٹر ہاں جی ہاں جی کہ جی وہ کہتا ہے جی آپ دوڑ جاتے ہیں پھر آئیں اس طرح کہ جا 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 باہر جا کے دیکھو مرسائیگلوں میں تو آپ کی کوئی مرسائیگل نہیں کھڑی ہوئی ہے یہ تو روئیہ نہیں ہونا چاہیے ایک شہری کے ساتھ آپ ہی یہی پہ رہتے ہیں یہ جو کشت کا معاملہ ہے پولیس کا اس سے ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے چونکہ جتنا پولیس کا روئیہ یہاں پہ ناروہ ہے وہ تو سوچنے کی بات ہے اور افسور سے یہ کہنا پڑتا کہ شریف لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے اور جو لوگ کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں ان کو بالکل نہیں شیڑا جاتا وہ آرام سے گزر جاتے ہیں بغیر نمبر پلیٹس گاڑیاں ہیں ان کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی جا رہی ہم مطالبہ کرتے ہیں ایس پی مارڈل ٹاؤن سے اور سی سی پی اور لہار سے کہ وہ یہاں کی گشت کو بہتر طریقے سے بنائے اور یہاں پہ جو ایس ایچو لگا پڑا ہے رضا انسپیکٹر اس کو فوری طور پر یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے اور مشتاق آمد جو ساب انسپیکٹر ہے جس کی یہ سارے ایس ایچو تو ابھی میرے خیال میں آئے ہیں ایک مہینہ ہوا ہے زیادہ شکایت وہ آسف فدریس اور جو مشتاق ہیں ان کے خلاف تو نہیں مشتاق بڑی دیر سے یا نشتر کا لونی اتنے عرصے سے تقریباً وہ ایک دفعہ چلا گیا تھا پھر واپس ریورڈ کر کے اسے یہی لگا دیا گیا ہے وہ یہاں سے پیٹرول پمپ جو جالی بنے ہوئے ہیں وہ کھلی موت بانٹ رہے ہیں ان سے بھی وہ پیسے لیتا ہے اور وہ اسی طرح پیشے ڈرم رکھا ہوتا ہے اور پمپ لگا کے لوگوں کو تیل مہیا کرتے ہیں یہ بھی ایک جرم کی بہت بڑی کڑی ہے اس کے لیے بھی انہیں کوئی بلکل لوگوں کو متمین نہیں کرتا یہ ناظرین یہ محلے دار تھے اور یہاں پر علاقے کے موززین جو کہ الیکشن بھی کانٹسٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے اس محلے کے مارے میں اور خصوصا پولیس کے روئے کے حوالے سے لوگوں کی شکایت ہے اس بارے میں کیا تاثر ہے سردار محمد آمیر صاحب جو یہاں پر الیکشن بھی کانٹسٹ کرتے ہیں اور یقیناً اس معاملے پر جو عوام کو مشکلات ہیں یہاں کے اہلیانی علاقہ کو مشکلات ہیں اس پر وہ تشویش بھی رکھتے ہیں آمیر صاحب کیا معاملہ ہے کیوں اتنی شکایت ہیں پولیس کے حوالے سے اگر پولیس اپنی ورکنگ اور اپنی ڈیوٹی اپنے فرائز جو ہے اچھے طریقے سے انجام دیں تو میرا حل یہ معاملات کافی حد تک بلکہ کمپلیٹلی طور پر کنٹرول ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے شروع سے لے کے اب تک جو بھی آ رہا ہے کوئی ایم پی ایم این این کے ایسے چھو گرہ یہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو جب ان کی پوشت اپنائی انہیں ہوتی ہے تو پھر وہ عوام کے لیے کیسے ڈیلیور کر پائیں گے موجودہ حکومت تو پولیس ریفارمز کی بات کرتی عجیب حوپ تو ہے عوام کو اسی سے ہی اپنا یقین ہے ابھی خان صاحب سے اور ہم بھی توقعات رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو بلڈ کریں گے پولیس کے لیے جو عوام کے لیے سہول یاد فسیلیٹیٹ جو ہے عوام کو کریں گے اور یہ نظام بہتر ہو یہاں پہ سر ڈکیتی کتنی واردات ہیں کیوں ہے چوری کتنی واردات ہیں سر میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں اگر پولیس اپنی ورکنگ اپنی ڈیوٹی اپنے فرائز اچھے طریقے سے انجام کریں بہت بہت بھی اگاہی ہوتی ہے انہیں اپنے علاقے کی جو بھی ایس ایچو ہوتا ہے جو بھی ڈی ایس بھی ہمارے ادھر بیٹھتے ہیں ایس ایچو صاحب ادھر ہوتے ہیں تو مورالی جو ادھر پولیس والے بھی ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس سال سے ہمارے تھانے میں اسی نشتر کلونی میں پرانے ہیں تو کیا خیال ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا ان بندوں کا نہیں پتا سارا پتا ہوتا ہے اگر بیک اپ کسی سیاسی بیک گرانڈ کی ان کو نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوتی اگر یہ کنٹرول کرنا چاہے عوام کو رلیف دینا چاہے جیسے یہ اپنا ندیم بھائی وغیرہ کہ یہ واقعہ ہوگا ہے تو بیس دن ہو گئے ہیں فوٹیج مل گئی ہیں سارا کچھ مل گئی ہیں لیکن عمل درامت کوئی نہیں ہے لوکیشنز بھی بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں ان کو کی لوکیشن وہ یہاں پہ شکل کچھ انہوں نے پورے کا پورا لوکیشن بندے آپ نے بھی دیکھی ہیں یہ فوٹیج ہیں ان کی لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے صرف پولیس جو ہے وہ ذمہ دار ہے آپ گئے ہیں کبھی تھانے ان کے ساتھ یا پولیس کو کبھی کہا ہو جا کے پولیس کے ساتھ تو بھائی کتنی دفعہ گئے ہیں کاؤپریٹ کر رہے ہیں خود جا کے چیزیں انہیں پروائیڈ کر رہے ہیں جو پولیس کے کام ہے وہ بھی بھائی کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ کو انہوں نے بتایا کہ نادرہ کا ڈیٹا بھی انہوں نے پروائیڈ کر دی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے پولیس کی کرنے والی ہے عام بندہ اپنے محنت وزدوری کرتا ہے اپنے کام پہ کرتا ہے کہ پولیس کے پیچھے ابھی یہ باگیں گے ایک تو پہلے ان کا نقصان ہو چکا ہے لاؤس ہو چکا ہے ابھی یہ اور کتنا مزید اپنی وہ ڈیوٹی بھی چھوڑتے ہیں کام بھی چھوڑتے ہیں ان کے پیچھے جاتے آتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے اللہ حکام بھی ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنا اس پر نظر سانی کریں ان چیزوں کو ابھی تو ٹھیک ہونی چاہیے اور ہمیں امید بھی ہے اور امید تھی سب میرا خیال سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاکستانی خان صاحب سے ہی امیدے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نظام یہ بہتر ہوگا لیکن ابھی تک اس میں کوئی ہمیں بھی بہتری نظر نہیں آیا یہ ایک اور یہاں پر ہمارے پر ساتھ معزز شہری موجود ہیں کیا نام ہے سر آپ کا حاجی عبدالخالق عبدالخالق صاحب آپ بھی اسی محلے میں رہتے ہیں اسی جگہ پر رہتے ہیں نہیں میں یہاں پاکستان مسلم لیگ کاف کا اس حلقے کا پی پی وان سکس نائن کا جنرل سیکٹریو یہاں پہ ہمارا مرکزی آفیس ہے نشتر کالونی میں بات یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے نا انڈسٹریل ایڈیا ہے اور جو یہاں پہ لیبر کالونی ہے نشتر کی آپ کو پتہ ہے سنگل سٹوری سے تین تین مندلہ مکان ہو گئے اتنی کنجسٹڈ آوا دیا اور اکسریت لوگ جو ہے نا باہر سے آکے آپ کو قرائدار زیادہ ملیں گے اب لوگ آئے دن ہر مہینے لوگ شفٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں کس کس ان کے لوگ ہوتے ہیں تو ضرورت جو ہے یہاں پہ پولیس کو ایک تو گشت پولیس کی گاڑیاں تو پھرتی ہیں لیکن ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گشت پہ ہیں یا کسی کسی کی تلاش میں پھر رہی ہیں تو ان کو ایک تو گشت بڑھانا چاہیے اور یہاں پہ جو ہے نا اس کو جرائم کو کنٹرول کریں کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری شکایتیں لوگ لے کے آتے ہیں گشت ہے نہیں یہاں پہ ویسے ڈالفن وغیرہ دیکھیں ڈالفن وغیرہ ان گلیوں میں دیکھتے ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں زیادہ وہ مین روڈ کے اوپر جو پھرتی ہیں تو یہاں پولیس کی گاڑیاں تو آتی جاتی نظر آتی ہیں لیکن یہ تو نہیں پتہ کہ یہ سپیشل گشت پہ آئی ہیں یا کہیں پہ جا رہی ہیں پولیس کے رویہ کے حوالے سے عوام کو بڑی شکایت آئی ہیں یہ تو شکایت جو ہے نا ان کی تو بھرمار ہے یہ کم سے کم پولیس کو رویہ اب بلکل ہم پولیٹیکل آپ کی حکومت ہے ہم کے ساتھ ہر قسم کا تاؤن کرنے کے لیے تیار ہے ہم ہمارے بلکہ بہت سارے مسائل تو ہم اپنے آفیس میں جو نا سال کر کے لوگوں کو تاکہ وہاں تک جائیں ہماری کوشش ہوتی ہے جائیں نا پولیس کے پاس جو چوٹے موٹے ان کو وہیں سے بھیج دیتے ہیں لیکن پھر بھی جو نا پولیس کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری دستر سے باہر ہوتے ہیں وہ پولیس نے حل کرنے ہوتے ہیں تو ہماری بھی جو ہے نا ریکویس سے پولیس سے کہ کم سے کم جو ہے نا یہاں امن و امان جو ہے نا بہال رکھے لوگوں کو جو ہے نا تو اس کا حل کیا ہے کہ ایسے چوتھ تبدیل ہو جائے یا جو جس کا سب انسپیکٹر کا نام لینے جس کے روئیہ کی مشتاق کی زیادہ شکایت آ رہی ہیں یہاں ہمارے ساتھ اینی شاہد بھی موجود ہیں جنہوں نے اس ڈکیتی کی وارداد کو ہوتے دیکھا آپ یہ ساری ڈکیتی کی وارداد تھیں جتنی بھی ہو رہی ہیں اس میں آپ نے کس وارداد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے یہ جو بھائی نایم اور ندیم کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے یہ میرے ساتھ ہی پڑوسی ہے میں بچوں کو سکول سے روٹین میں لے کے آ رہا تھا جو ہی رکا ہوں تو انہوں نے مطلب گن نکالی ہوئی تھی گاڑی سے لیڈیز سے پرس چھینے ان میں زیورات اتارے ہیں ندیم بھائی سے نکدی پیسے تھے پوکٹ میں وہ اپنے والد کو لے کے آئے تھے ہسپٹل سے تو وہ اتارنے لگے تو انہوں نے آ کے گن پوائنٹ پہ موٹر سائیکل پہ تھے وہ انہوں نے گن پوائنٹ پہ چھینے اور میں ڈاڑ کے آگے ہوا تو میری طرف بھی انہوں نے گن کر کے کاک کر لی اور کاک کرنے کے بعد میں پھر ادھر ہی رک گیا جب انہوں نے کاک کی تو میں رک گیا مار بھی سکتے ہیں اس لیے رک گیا ورنہ میں ہیلپ کے لیے جا رہا تھا یہاں پر جو چوری ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں پولیس پر بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پولیس آخر کیا کر رہی ہے ہمارے ریپورٹر افضل مہاری صاحب نمجھد ہیں افضل یہ علاقہ جو ہے پہلے بھی اس قسم کی وارداتیں میں ہوتی نہیں ہے یہاں پہ یا ابھی کوئی شروع ہے پندرہ بیس دن پہلے سر یہ ابھی پندرہ بیس دن میں یہ سات واقعات ایسے ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں ڈکیتی ہے دن کے ڈائم ڈکیتی ہے موبائل سنیچ کرنا اس کے بعد موٹر سائیکل چوری کرنا یہ ایک ہفتے کے تقریباً ایک ہفتے میں سات وارداتیں ریپورٹ ہو چکی ہیں تھانہ نشتر کی حدود میں اور اس میں پولیس کا جو پولیس ہے پولیس کا گشت بالکل نہیں ہے پولیس اگر کوئی سائلین پولیس کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے دبا دیتے ہیں اس کی ایف آئی آر لانچ نہیں کرتے اپلیکیشن لے لی اور اس کے بعد ان کو چکر لگواتے رہتے ہیں یہ پولیس کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہے ایک اسپیشلی ایک ساب انسپیکٹر ہے جو ایک دہشت کی علامت سمجھ لیں کہ آپ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جو بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ اس قسم کی اس کے پاس مارک ہوتی ہیں تو وہ اس میں ٹالمٹول کا نام ہے مشتاق ایسا ہی اس کا نام ہے اسی کے خلاف زیادہ لوگوں نے شکایت ہے اسی کے خلاف ساری شکایت ہیں ایسے چو کو تو ابھی ریسنٹلی ایک مہینہ ہوا ہے آگے تائنات ہوئے کو لیکن مشتاق جو ہے یہ عرصہ دراز سے اسی تھانے میں موجود ہے اور جو یہ کام کرتا ہے یہ رشوت بھی لیتا ہے پیسے بھی لوگوں سے لیتا ہے لیکن لوگوں کو چکر لگواتا ہے کام نہیں کرتا اور پولیس کا پٹرولیم کی گشت پیرو فورس ہے ڈالفن ہے کوئی ادھر گشت نہیں ہے کسی قسم کا لوگ خوف میں مبتلا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو سکول لینے کے لیے جاتے ہیں لے کے آتے ہیں لوگ ادھر خوف زد ہے یہ خوف کا عالم سمجھا جا رہا ہے کہ اس ایرئے میں پولیس کا گشت بالکل نہیں ہے اور یہ لمعہ فکری ہے ہمارے ڈی ایس پی جو ہیں مادل ٹاؤن ہیں ڈی ایس پی کانہ ہیں ان کے لیے لمعہ فکری ہے کہ وہ کوئی ایسے آفسر تائنات کرے کہ جو اس ایرئے میں گشت کو محصر بنائے تاکہ لوگ پولیس پہ اعتماد کریں موسیقی موسیقی